جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب ٹک ٹاک ہوں گے تو کافی سارے لوگ یہ کمنٹس کر رہے ہیں مجھے اور وٹس اپ پہ بھی رابطہ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پشمینہ شاتوت کے بارے میں ابھی تک ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ پشمینہ شاتوت کے حوالے سے ہیں اس کے بارے میں میں بتاؤں گا کہ اس کے کوالٹی کیا ہے اور اس کے دوسرے اور اس پشمینے میں کیا فرق ہے تو سب سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ شالز میں بھی نئی ورائٹی آ چکی ہے اور اس سوٹس میں نئی ورائٹی آ چکی ہے انشاءاللہ اس میں بھی میں اس کے الگ ایک ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اس کے بعد اس کی ویڈیو میں بنوں گا جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ان تمام لوگوں سے یہی درخواست کے چینل کو سبسکرائب کر دے اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں اچھا جی پشمینہ شاتوت آپ کو میں نے نمبرزہ پشمینہ کے بارے میں بتایا تھا پشمینے کے سواتی پشمینے کے بارے میں بھی بتایا تھا آپ لوگ اور سواتی پشمینے کے بارے میں بتایا کہ ان میں کیا فرق ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو نمبرزہ پشمینے کے بارے میں تو آپ لوگ جان چکے ہیں جی دوسرا سواتی پشمینے کے بارے میں بھی جانتے ہیں اس کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا جو لوگ نہیں جانتے تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں اچھا جی یہ ہے پشمینہ شاتوت اس کا نمبرز میں نے کہا تھا کہ بہتر نمبرز پشمینہ میں سب سے لاسٹ کوالٹی ہے وہ بہتر ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ اس کے اور کوئی کوالٹی نہیں ہوتی اور اس کی بتایا تھا کہ آپ لوگ کو ایک کی یہ کہ پشمینہ شاتوت ایک بیسٹ کوالٹی ہے جو اس سے اوپر کوالٹی وہ ہے پشمینہ شاتوت اس میں اور اس میں کیا فرق ہے یہ سواتی پشمینہ ہے میرے ساتھ یہاں پہ ٹھیک ہے اس کا ویٹ اگر اس کا ویٹ کیا جائے تو اس کے عادے سے بھی کم اس کا ویٹ نکلتا ہے اس پشمینہ شاتوت کا ٹھیک ہے یہ پشمینہ شاتوت پاکستان میں آویلیبل ابھی نہیں ہے اس کی منیفیکچنگ بہت ہی کم ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اگر اس کی منیفیکچنگ جو شخص قرار ہے وہ اس کی امپورٹ یعنی باہر مول کی ایکسپورٹ یہاں سے باہر مول جا رہے ہیں پاکستان میں اگر یہ تیار کیا جائے تو یہ سب سے مہنگی شالز ہے تمام شالوں میں سب سے زیادہ مہنگی شالز یہ ہے اس وقت جو سیمپل ہے میرے ساتھ بلیک اس کی اگر قیمت کی بات کی جائے تو پینتیس سو روپیہ اس کی قیمت ہے ہول سے اگر اس کو پروائیڈ کیا جائے اگر کوئی اس طرح میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے تمام کسٹمر کے لئے اس کو پروائیڈ کروا دوں اس میں کڑائی کی بہت کم ہی آتی ہیں سیمپل ہی زیادہ ہوتی ہیں اس میں کڑائی کی آتی ہیں لیکن جب وہ اس کے کڑائی کی آتی ہیں لیکن وہ یہاں پہ نہیں بلکہ باہر ملچ چلی جاتی ہیں ساری کیونکہ اس کے قوالٹی سب سے اعلیٰ قوالٹی اور لوگ وہاں پہ اس کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے دوسری پشمینوں کے ساتھ یہ بھی باہر ملچ جاتی ہیں سواتی پشمینہ بھی نمبرزہ پشمینہ بھی ادھر ہی جاتی ہیں ٹھیک ہے اب پشمینہ شاتوت کی ایک یہ خاصیت ہے کہ اس میں ایک اور قوالٹی اور دوسری نہیں ہوتے اس میں جو بناتے ہیں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے جتنا یہ پتلہ ہے نا اس سے کہی زیادہ یہ گرم ہے اس سے یہ عام پشمینہ سے کئی پتلہ ہے یہ سواتی پشمینہ سے بھی کئی پتلہ ہے اس طرح لگ رہا ہے کہ آپ کرنکل کا وہ لپٹا نہیں ہوتا اس طرح کا تھوڑا سا اس کی طرح نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں آپ لیکن جتنا یہ پتلہ ہے نا اس سے کئی زیادہ یہ گرم ہے اس کے خاصیت یہ ہے کہ یہ ہلکا اتنا ہلکا ہے یہ اس کا ویٹ تو ہے ہی نہیں ایک چادر کا بالکل ویٹ نہیں ہے اور گرم اتنا ہے کہ یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا جو عام پشمینہ آپ لوگ یوز کرتے ہیں اس سے کئی زیادہ یہ گرم ہے تو اگر کوئی کسٹمر جب میں اس کو پروائیڈ کر رہا کسی کو چاہیے تو انشاءاللہ ضرور یہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اس کو پروائیڈ کروا دوں اس کے ایس ٹاک میں پروائیڈ کروا دوں ٹھیک ہے جیس کا تو نیکسٹ جو ہمارا جو نیکسٹ ہمارا انشاءاللہ آپ لوگ کے لئے میں نے یہ سوٹس دوسری جو لے کے آیا تھا میں اب کچھ نئے شال ویلویٹ میں بھی آ چکے ہیں آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ یہ سیمپل کی میں نے رکھے ہوئے انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ یہ شیئر کروں گا یہ جو سوٹس ہے اس میں آپ ماشاءاللہ لوگوں نے کافی پسند کی ہے اس کا ریڈ بھی اچھا ہے میں نے کہا اور لوگ اپنے گھروں آپ اس کے بزنس کریں اس کے گھروں میں یہ ان کے لئے جو نئے بزنس سٹارٹ کرتے ہیں ان کے لئے سب سے اچھی چیز ہے کیونکہ یہ اس کا ریڈ بھی اتنا نہیں ہے اور ایک تو سوٹ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے تو ہر کوئی لے سکتا ہے اس کو ٹھیک ہے جی اب اس میں نئے قوالٹی یہ آئی ہوئی ہیں جی انشاءاللہ اس کی میں یہ سیمپل رکھیں میں آپ لوگ کو دکھانے کے لئے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اس کی ویڈیو میں بناوں گا اس کی جو قوالٹی ہے وہ قدر ٹائپ کی ہے سوری اس میں قدر ٹائپ اور اس میں کٹرائی کی طرح آئی ہے لیکن کپڑا الگ ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اس سے ریڈ ذرا تھوڑا سا بڑا ہے لیکن اس زیادہ ہائی ہے دوسرے سے لیکن کپڑا بہت ہی مناسب ہے ٹھیک ہے جی بہت ہی اچھا کپڑا ہے لوگوں کا بہت اچھا ریسپونس رائے اسی طرح ٹھیک ہے تو یہ رہی ہے آج پشبینہ شاتوت کے حوالے سے میں نے آپ لوگ کو بتا دیا یہ ایک دو شالز میں لے گیا تھا اس میں سے میرے پاس ایک ہی یہ پڑی بڑی وہ ایک کسٹمر لے گئی ہیں اتنے اس نے وہ کر دیا یہاں پہ میرے ساتھ بیس کیا کہ اگر آپ نے مجھے یہ نہ دیا تو بس میں نے اس شالز کو چھوڑنا ہی نہیں ہے تو بس وہ لے گئی ہیں اور یہ ایک ہی میرے پاس رہ گیا جی اچھا یہ ایک بھی جہنے کسٹمر آ رہی ہے اس نے کہا کہ یہ آپ رکھیں میں آ رہی ہوں اور اس کو میں نے دیکھنا بھی ہے اور یہ آپ میری لے رکھیں تو یہ رہی آج کی ویڈیو پشبینہ شاتوت پشبینہ شاتوت ایک اعلیٰ کوالٹی ہے تمام پشبینوں کے جہنے سب سے بہترین پشبینہ آئی ہے ٹھیک ہے جی اچھا اللہ ملتے ہیں نیکس ٹوٹیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ